اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ حضرات امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے دوستو ہم کل ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کامیابی کیا ہے کامیابی کے طریقہ کیا ہے کامیابی کے تصورات کیا ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کامیابی کے دو تصور پائی جاتے ہیں جس میں ایک کامیابی کا مغربی تصور ہے اور ایک اسلامی تصور ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ مغربی تصور کیا ہوتا ہے اور کامیابی کا اسلامی تصور یا قرآن و حدیث کا تصور کیا ہے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ بات ڈسکس کریں گے کہ کامیابی کے اصول کیا ہے اس کے ذوابط کیا ہے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف چل پڑے ہیں یا کامیابی کی طرف جانے کے لیے آپ کے پاس کیا اصول اور کیا ذوابط ہونے چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کامیابی کے چند اصول ڈسکس کریں گے چند کی اس کی ڈسکس کریں گے چند مین پوائنٹس ڈسکس کریں گے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ان پوائنٹس کو حل کر لیا جائے یا ان پوائنٹس پر اگر عمل کر لیا جائے تو انسان کامیابی کی سٹیوڈی پر قدم رکھ دیتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کی آئیکن کو ضرور پرس کر دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کو نئی سے نئی معلومات دیتے رہے دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کامیابی کے اصول کیا ہے دیکھیں کامیابی کے لیے کچھ مقررہ اصول نہیں ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کامیابی مل جاتی ہے وہ کچھ نہ بھی کریں تب بھی اللہ کی طرف سے انہیں کامیابی ملتی رہتی ہے لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم اس کے کچھ اصول اور ضوابط بنا لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہوں سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں اپنا ایک مقصد کا تعیون کرنا ہوگا آپ کا اس کام کے بارے میں کوئی ویجن ہوگا آپ کی کوئی سوچ ہوگی کہ آپ یہ کام اصل میں کرنا کیوں چاہتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک بلاؤگر ہیں اگر آپ ایک بلاؤگ لکھتے ہیں تو آپ کا اس بلاؤگ کو لکھنے کا کوئی مقصد ہوگا آیا آپ اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں آیا آپ کا مقصد اس بلاؤگ کے ذریعے سے ارننگ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہ ایک پلان کرتے ہیں آپ کو یہ کاروبار کرنا سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کاروبار کر کیوں رہے ہیں یا آپ کسی سپیسیفک چیز کے بارے میں کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ اس کی اونچ نیچ ساری اپنے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کہ آپ نے کوئی ایک کام مستقبل بھی کرنا ہے تو ظاہرے اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوچ ہونی چاہیے کہ اس کام کرنے کا مقصد کیا ہے وہ کام آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں تو جب تک آپ کی سوچ اور ویجن نہیں ہوگا تب تک آپ وہ کام نہیں کر سکتے اور اگر آپ وہ کام کر بھی دیں گے تو وہ کام ہوگا ہی بے مقصد بے مانا کام ہوگا اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی تحریک نہیں ہے کوئی قوت کار فرما نہیں ہے کہ آپ اصل میں یہ کام کر کیوں رہے تو ایسا کام جس کے پیچھے کوئی سوچ کوئی ویجن کوئی مشن نہیں ہوتا وہ کام بہت ہی جل ٹھپ اور فلوپ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ویجن اور آپ کو ایک سوچ چاہیے کہ میں یہ کام اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور اس کے پیچھے آپ کی یہ ایک سوچ ہے نمبر دو پہ جب آپ سوچ اور ویجن منتخب کر لیتے ہیں آپ کسی کام کے بارے میں اپنا ایک ویجن اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کام کے بارے میں آپ منصوبہ کرنا چاہیے کہ یہ کام ہم پائے تکمیل تک کیسے پہنچ جائیں گے اس کام میں ہمیں کیا کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اس کام کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہم یہ کام کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہمیں کہاں کرنا چاہیے دوستو یہ صرف اور صرف کام سے متعلق نہیں ہے بلکہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو چاہے آپ بزنس کرنا چاہتے ہو چاہے آپ ایڈوکیشن کی فیلڈ میں کچھ کام کرنا چاہتے ہو چاہے آپ ہیلت کی فیلڈ میں کچھ کام کرنا چاہتے ہو چاہے آپ اگری کلچر فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس منصوبہ بندی ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کس مقصد کے لیے کریں گے اور آپ کے پاس یہ کام کرنے کے لیے کیا کچھ ہے آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کتی درکار ہوگی آپ نے اس کام کے لیے اگر اس کا انویسٹ سے تعلق نہیں ہے آپ کو ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے تو آپ کو یہ ایڈوکیشن کہاں سے ملے گی کون لوگ ہوں گے جو آپ کو ایڈوکیشن دے گے آپ کو اس کے ایڈوکیشن سے فائدہ کیا حاصل ہوگا دوستو جو پلیننگ ہوتی ہے یا جو منصوبہ بندی ہوتی ہے یہ تین طرح کی عام طور پر کی جاتی ہے ایک وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے جو ایمرجنسی کی جاتی ہے اس کو ہم شارٹ ٹرم منصوبہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی کام ایسا کرنا ہے جو آپ نے ایمرجنسی بیسز پر کرنا ہے ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر آپ کوئی کام کرنا آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کام کے لیے بہت کھلا ٹائم رکھتے ہو اور آپ اس کے پر منصوبے بناتے رہے اور وہ فیل بھی ہوتے رہے تو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کوئی بات نہیں ایک کے بعد دوسرا منصوبہ ایسا نہیں ہوتا شارٹ ٹرم منصوبہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پانچ مہینے سے لے کر ایک سے ڈیڑھ سال تک کے لیے کیا جاتا ہے جس میں آپ نے ہنگامی بنیادوں پر کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میٹرم منصوبہ آ جاتا ہے وہ کام جس کو آپ نے شارٹ ٹرم منصوبے میں شروع کیا تھا لیکن وہ منصوبہ آپ اس میں پورا نہیں کر پائے یا اس میں آپ کو کمی کتاہیوں کا سامنا کرنا پڑا تو آپ ان کمی کتاہیوں کو دور بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں نئی چیزیں ایڈ کر کے ایک منصوبہ دوبارہ سے لوگوں کو سامنے متعارف کرواتے ہیں ایک وہ منصوبہ ہوتا ہے جو لانگ ٹرم منصوبہ کہلاتا ہے جس میں آپ کے پاس کھلا وقت ہوتا ہے اور کھلا ٹائم آپ کے پاس ہے آپ آرام آرام سے اس کے ہر ہر پہلو پر نظر رکھتے ہوئے آپ ایک لمبی طویل منصوبہ بندی کرتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے جی آپ نے کوئی ایک پلین سوچا اور آپ اس پلین کے اوپر عمل کرنا شروع ہو رہے ہیں اور اس پلین کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو دس سال بعد ملے گا اس پلین کا جو آپ کو بینیفٹ ہے وہ پدہ سال کا ملے گا عام طور پر اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو لوگ انشورنس کرواتے ہیں ہیلت کی یا کسی بھی حوالے سے تو ان کو جو منصوبہ ملتا ہے وہ منصوبہ دس سال کا بیس سال کا تیس سال کا ہوتا ہے it means کہ وہ پہلے اس پہ اپنا خرچ کرتے رہیں گے لیکن بیس سال تیس سال دس سال کے بعد جا کر ان کو اس منصوبے کے اوپر کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ نے دیکھا ہو تو بعد دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے عام طور پر آپ اس پر انویسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ دو سال تین سال چار سال اور تین چار سال کے بعد جب گوڈویل بن جاتی ہے تو آپ اس پہ پروفٹ کمانا شروع کر دیتے ہیں it means کہ وہ آپ نے ایک منصوبہ بندی کی تھی کہ تین سال چار سال پانچ سال تک مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن اس کے بعد جب میری گوڈویل بن جائے گی تو اس کے بعد مجھے اس پر بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے گی دوستو ایک اچھا اور کامیاب شخص وہ ہے جو اچھی پلیننگ کرتا ہے اچھی پلیننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے اچھی پلیننگ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے ہر اچھے اور برے پہلو آپ کے نظر میں ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ میں یہ پلین جو کر رہا ہوں یا میں یہ جو کام شروع کرنے والا ہوں اگر وہ کاروبار کے حوالے سے ہے تو اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہوگی اس میں لاؤس کی چانسز کتنے ہیں اس میں پروفٹ کے چانسز کتنے ہیں اور اس میں کون کون لوگ انوال ہوں گے کتنے لوگ انوال ہوں گے اور یہ کام مجھے کہاں پہ شروع کرنا چاہیے اس کے لیے کون سا وقت سوٹیبل ہے اس کے لیے کون سا ایریا سوٹیبل ہے یا اس سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کا کاروبار بھی ہو کوئی بھی کام ہو اگر آپ اس میں اچھی پلیننگ نہیں کرتے آپ کی مینیجمنٹ اچھی نہیں ہے تو دوستو اس کے فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ بات آپ یاد رکھئے جب آپ نے ایک کام شروع کر دیا آپ نے ایک سوچ منتخب کر لی آپ نے اپنے ایک ویجن بنا لیا آپ نے ایک منصوبہ بھی بنا لیا آپ نے اس پر ایک اچھی پلیننگ بھی کر لی تو اب آپ کے ذہن میں سو فیصد یہ بات پکی اور نختہ ہو جانی چاہیے کہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی مجھے کامیاب کرے گا تو جب تک آپ کو کامیابی کا یقین نہیں ہوگا تب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو دوستو آپ کو کامیابی کا یقین ہونا ہی اس بات کے علامت ہے کہ آپ کامیاب ہو چکے اگر آپ نے یوٹیوب پہ کبھی ایک ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ایک باپ اپنے بچے کو ایک شر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ یہ شر جا کر مارکیٹ میں پانچ ڈالر کی بچے بچہ جب وہ شر دیکھتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو گندی سی شرٹ ہے پرانی شرٹ ہے ایک ڈالر کی بھی کوئی نہیں لے گا لیکن بچہ کیا کرتا ہے اسے صاف سترا کر کے جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے پانچ ڈالر کی اور واپس آ کر وہ پانچ ڈالر اپنے باپ کو دیتا ہے اگلے دن اسی طرح کی ایک شرٹ اس کا باپ دوبارہ سے اسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے دس ڈالر میں بیچ گا اب بچہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے بچہ کہتا ہے کل پانچ ڈالر کی اتنی مہنگی میں بیچی ہائی دس ڈالر کی خیر کوئی بات نہیں وہ اس کی ذرا سیٹنگ ویٹنگ کرتا ہے اس کو دھوتا ہے شاپر میں پیک کرتا ہے اور اس عظم اور یقین کے ساتھ کہ میں اس کو دس ڈالر میں بیچ سکتا ہوں وہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور مارکیٹ میں جا کر وہ اسے دس ڈالر میں بیچتے تھا یہی کہانی چلتے چلتے سو ڈالر تک پہنچ جاتی ہے تو دوستو سو ڈالر کے بعد جب وہ اپنے باپ کو لاکر سو ڈالر دیتا ہے تو اس کا باپ خوش ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے اسے کہتا ہے کہ اب تو کہیں پر بیمار نہیں کھا سکتا اس لیے کہ جب تیرے ذہن میں یہ بات پک ہی ہو گئی کہ تو یہ کام کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے تو وہ کام کر سکتا ہے تو دوستو یہی انسان کی کامیابی کا ایک مین اصول ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ اگر کسی کام کا آپ کے ذہن میں آ جائے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود ہی سوچنا شروع کر دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام بہت مشکل ہے تو دوستو واقعتاً وہ کام واقعتاً ہی آپ کے لیے مشکل ہے اس کے بعد آپ کو اس کے فریمورک منانا چاہیے فریمورک کو آپ ہومورک بھی کہہ سکتے کہ آپ کو اس کے اوپر مکمل کام کرنا چاہیے کہ اس میں مجھے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہوگی میری کیا ریکوائرمنٹس ہیں جن کے ساتھ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کہاں کہاں پر کس کس چیز کی ضرورت پڑتی رہی تو دوستو جب یہ سارا آپ کام کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کی کام اکیلے تو نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایک اچھی ٹیم ٹیمورک ہونا بہت ضروری ہے ٹیمورک کے لیے دوستو اگر آپ سمجھ جائیں کہ ٹیم اگر آپ کو اچھی مل گئی تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے اور اچھی ٹیم کے لیے آپ کو خود بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیم آپ سیلیکٹ کریں وہ بہت ہی ایکسپرٹ اور پروفیشنل ہو لیکن اگر آپ خود پروفیشنل ہیں آپ اس کام کی اونچ نیچ کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی ٹیم کو مینج کر سکتے ہیں اور اپنے کام کی اونچ نیچ اپنی ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتے ہیں اگر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ کوپریٹیو ہوتی ہے آپ کے کام میں وہ آپ کی مکمل سپورٹ اور مدد کر دی ہے تو دوستو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انام ہے آپ کے لیے ایک غنیمت ہے کہ آپ کو ایک اچھے ٹیم ملی اچھے افراد ملے جنہوں نے آپ کے کام کو اپنا کام سمجھا اور وہ آپ کے ساتھ مددگار بننے میں اور آپ کی ہیلپ کرنے میں جتنا بھی کام سر انجام دے گئے دوستو وہ سارا کا سارا آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا جس سے آپ کامیابی کی دوسرے اور ٹی سیڈی کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے